ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر حسین جو ہے ہیدر آباد میں پیدا ہوئے 8 فیب 1897 کو اور بیٹا ان کے جو فادر تھے وہ ایک اچھے لائر تھے مگر جب زاکر حسین ابھی 9 ایرز کے بھی نہیں ہوئے تھے ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد بیٹا ہی ریسیور ہیس سکول ایڈوکیشن ایڈ ہی ریسیور ہیس سکول ایڈوکیشن ایڈ اسلامیہ ہائی سکول ایتھاوہ ای ٹی اے ڈاویو اے ایچ ای ٹی اے ڈاویو اے ایچ ایتھاوہ ان یو پی سٹیٹ ان یو پی سٹیٹ اتر پردیش سٹیٹ میں یہ آتا ہے ان یو پی سٹیٹ دین ہی جوائنڈ دین ہی جوائنڈ بیٹا علی گر مسلمی انیورسٹی کا پہلانہ معلوم ہے محمدین آرینٹڈ انگلو کالیج دیکھیں بیٹا دین ہی جوائنڈ محمدین انگلو انگلو آرینٹیل کالیج تاب یہ یونیورسٹی نہیں تھی انگلو آرینٹڈ آرینٹڈ آرینٹیل آرینٹیل کالیج مطب تاب اس کو بیٹا یونیورسٹی کا سٹیٹس نہیں ملا تھا تاب یہ کھاری کالیج تھا علی گرے آرینٹیل کالیج ہی پیموٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں دیپارٹمنٹس بڑھ جاتے ہیں انفرسٹرکچر پرووائیڈ ہوتا ہے تاب جا کے وہ کانوٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں ہاں ہاں مطلب یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ مطلب اگر ایریا میں یونیورسٹی نہیں ہے اب کوئی ایسا کالیج ہے جس میں بہت سارے ڈیپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ بہت سارے ڈیپارٹمنٹس ہیں اس کے بعد ان کو پریمور کیا گیا ان کو پریمور کیا گیا اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہی کالیج بن جاتا ہے اس کے بعد ان نائنٹین ٹوانٹی ٹو ان نائنٹین ٹوانٹی ٹو ہی ریسیوڈ ہیس پی ایج ڈی مجھے بھی ایک سال لگے گا پی ایج ڈی کے لیے سات پیپرز پبلیش ہو گئے میرے پبلیش ہوتے ہیں اور اے بیٹا ڈیسٹرش پیپرز پرسو تو میں نے ان کو بھی ایک دکھایا دوسرے پہ بھی کام چاہ رہا ہے پرسو ہوا نا ایک پبلیش آپ ریسیرچ کرتے ہو کیا گونڈا ہوا آپ نے کچھ ہے کیا گونڈا ہونے کیا ہے نہیں میری رسیرچ انٹرنیٹ ایڈکشن انٹرنیٹ ایڈکشن میں دکھوں گا بہت میری رسیرچ پیپرز ابھی وہی چاہ رہا ہے نا ابھی ہم کر رہے ہیں ڈراغ ایڈکشن اور اس کا ایفیکٹ تینیجر پہ اور کتنے تینیجر انوالو ہوئے ہیں ڈراغ ایڈکشن کے اندر in 1922 he received his phd in economics in economics سمہ کی ایک عادت خراب ہے جس پہ اس کی ممہ بھی ناراض ہے from the university from the university of berlin from the university of berlin جرمنی برلین جرمنی اس کو گسہ کانٹرول ہی نہیں ہوتا ہے ماماکو سب کے سامنے وہ اچھی بات نہیں ہے ایم شنگاستان شرارتی کانٹرول بہت بری بات ہے یونیورسٹی آب برلین جرمنی جرمنی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں پی ایس ڈی ڈیگری اس کو کہاں سے ملی ایکنومکس میں اس نے پی ایس ڈی کیا یونیورسٹی آب برلین جرمنی اس کے بعد بیٹا on his return from برلین اب جب یہ برلین سے واپس آیا on his return from برلین return from برلین in 1926 1926 میں واپس آیا in 1926 he was made he was made the VC VC means vice chancellor VC of جامیہ ملیا جامیہ ملیا جامیہ ملیا جامیہ ملیا یونیورسٹی at an early age of 29 اس time میں خالی 29 years کا تھا جب ہی VC بنایا گیا at an early age of 29 اس کے بعد بیٹا in 1937 گاندے نے اسی کو اپنی بیسک ایڈوکیشن کمیٹی کے لیے in 1937 گاندے انوائیٹڈ ہیم گاندے انوائیٹڈ ہیم انوائیٹڈ ہیم انوائیٹڈ ہیم for the national committee of basic education جس کا چیئرمین basic committee of for the national committee of basic education جو نہ گاندے نے کنسپٹ دیا ہے basic education کا اس کے بعد in 1948 he became the VC of علی گر مسلم university amu VC of amu علی گر مسلم university till 8 years till 8 years till 8 years مطلب بیٹا اگر یہ 1948 میں کیا بنا VC پلس کیجئے 8 years مطلب یہ کب تک رہا 1956 تک وہاں لکھئے بریکٹ میں جہاں ہم نے کنسپٹ till 8 years بریکٹ میں لکھئے 1956 تک 1956 تک یہاں سے کیا ہوا بیٹا in 1952 in 1952 he was nominated as the he was nominated as the member of رج سبا member of رج سبا 1952 میں یہ بن گیا member کس کا بیٹا رج سبا فیزا اس کو لورہ حوز بولتے ہیں اپر حوز بولتے ہیں رج سبا کو اپر حوز گاورنر آب بیہار اس کے بعد بیٹا in 1962 1962 he was elected as vice president of india vice president of india vice president of india لیکن نہیں بیٹا جب اتنی محنت کی vice president of india president of india full stop in 1963 he was awarded he was awarded the highest owner the highest owner of the land the highest owner of the land کس کو کہتے بیٹا highest owner of the land کس award کو بہرط رتنا بریکٹ میں لکھو بہرط رتنا highest owner of the land بریکٹ میں بہرط رتنا ب ایچ ای 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 بہرط رتنا اگر ای ای نائن سکسٹی سی 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 ای ای میری ماں تین دن فولی نہیں سمائی جب اس نے گولڈ میٹل پکڑا یونیورسٹی میں گورنر کے ہاتھ میرا گولڈ میٹل بڑی بہن اور 2013 ان جنہوں ان ان وہرا تھے گورنر ان ان وہرا یونیورسٹی کانوکیشن کامپلیکس یونیورسٹی آف کشمیر ان 1967 he was elected as he was elected as the president of india president of india اس کے بعد یہ president بھی بنا he died on he died on 3 may 1969 3 may 1969 some of the important books some of the important books written by dr zaukir hussein written by dr zaukir hussein اور dr zaukir hussein اور shikshah پہلا بیٹا shikshah s hi k s h a bracket me k hindi m hindi hindi language me dousra dynamic university تو ڈائنمک ان کو بنانے کا کنسپٹ اسی نے دیا ہے۔ اسی لئے اس نے بک لکھی ہے ڈائنمک یونیورسٹی۔ تیسرا بیٹا ایجوکیشنل ڈسکورس۔ ایجوکیشنل ڈسکورس۔ یہ بیٹا لکھی ہے اردو میں۔ ایجوکیشنل ڈسکورس۔ یہ بیٹا اس نے لکھی ہے اردو کے اندر۔ ایجوکیشنل ڈسکورس۔ سپریچوال ورلڈ۔ سپریچوال ورلڈ۔ تو یہ کچھ ایمپورٹر بکس ہے جو مینشن کی ہے کس نے بیٹا؟ زاکر حسین نے جو بیٹا مینشن کی ہے اس میں۔ زاکر حسین کی ڈیفنیشن یاد ہے بیٹا ایجوکیشن کی؟ لکھیں نیچے بیٹا۔ نیچے لکھیں۔ سپریچوال اپنیشن چیزن 건ڈا micelle مرے لانے کومی روز۔ سپریچوال جانبیشن کسیر مقلب یا اس اگر raus is the agency it is the agency which produces an ideal man which produces an ideal man مطلب education خالی ہمارے اندر ریڈنگ رائٹنگ اور ارثمیٹکس کا سکر ہی نہیں سکھاتی ہے مطلب حساب کرنا پڑھنا لکھنا بلکہ وہ ایک انسان کو ایڈیال مین بناتی ہے ریڈنگ رائٹنگ ارثمیٹکس ریڈنگ رائٹنگ ارثمیٹکس اس کو ہم بولتے ہیں بیٹا ریڈنگ رائٹنگ ارثمیٹکس ہم کہتے ہیں نا اے آر اس میں اے کو ہم سائلنٹ رکھتے ہیں ارثمیٹکس اے آر ٹھیک ہے بیٹا ریڈنگ رائٹنگ پڑھنا لکھنا حساب کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا ہم کہتے ہیں زاکر حسین جو تھا بیٹا وہ کیا سمجھتا تھا سوزک تو ایرامت بہن تھی چلیے بیٹا چھیک ہے جائیے